نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیپ چینل پامیسٹری ہیلر میں سباگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر 33 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے ان کا کوششن کیا ہے کہ نوکری کرتے ہیں نوکری میں من نہیں لگ رہا ہے اور اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں میکنیکل انجینئر ہے اور کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور سوچ یہ ہے کہ میں سو کروڑ روپے کمال ہوں کیا میں وہ کما پاؤں گا نہیں کما پاؤں گا اور کوئی ہیلتھ ایشیوز ہیں یا کچھ ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے اب ہاتھ کیا کہتا ہے اس کو پکڑتے دیکھو پہلے میں ایک فارمیشن لیفٹ ہینڈ پہ دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو یہ فارمیشن جب دو لائنیں اکٹھی چلتی ہیں تو میں نے کیا کہا تھا یہ یہاں چل رہی ہے نیچے چل رہی ہے نیچے چل رہی ہے نیچے چل رہی ہے تو اب یہ لائنیں الگ الگ جگہ پر الگ الگ اس کا اثر ہوتا ہے اب میں نے یہاں پر ان کے پتا جی سے ریلیٹڈ چیزوں کو یہاں پر بولا کیوں بولا دیکھو دھیان سے سمجھنا اس ریکھا نے اپنا جو طریقہ بنایا ہے وہ بنایا ہے اس کے نیچے ایک اس کے اوپر ایک اس کے اوپر ایک ایک سکوائر بنا کر چل رہی ہے ہے تو یہ یو کا نشان یعنی کوئی پرابلم پیسو کی پرابلم تو آپ نے بولنا ہے سر کیا آپ کی لائف میں اس سمجھ سے ویسے تو یہ آٹھ سال سے شروع ہو رکھی تھی یہاں سے لے کر آپ کی یہ بارہ سال تک کی عمر میں یہ ایک پیسو کی جو پرابلم پتا جی کو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی کسی بھی کارن سے کوئی چیز بیچنی پڑی ہو یا کچھ چیزیں چلی ہو ہاں سر وہ ایسا تھا کہ یہ پرابلم پیسے کی تھی اس سمجھ پر ایک کھیت بیچا تھا اور دوسرا پھر لیا تھا اور یہاں تک وہ پرابلم سال ہو گئی تھی کیوں دیکھو پکڑو ان کو اس کے پیچھے یہ ایک فارمیشن بنی تھی یہاں تک تو یہ پرابلم چل رہی تھی اس سے لے کر اس تک کے بیچ میں یہاں پر سمجھ میں آ رہی ایک سکوائر بنا سکوائر جب بنے گا تو پرابٹی سے ریلیٹڈ جرور چیزیں ہوگی یاد رکھ لیجے گا آ رہی ہے سمجھ ٹھیک ٹھیکے اب دیکھو اب میں آدھی انگلیاں منگواتا ہوں میں کلوز اپ منگواتا ہوں تو وہ ایک میں نے ہاتھ وہاں پر لیا تھا جیل کی ریکھا پر تو ایک کسی نے کمنٹ کیا آدھا ہاتھ لیا ہے تمہیں آتا کچھ نہیں ہے کیا پورا ہاتھ نہیں لے سکتے ایسا کمنٹس کیا تھا ٹھیک ہے ایک سیمین لائن کا ویڈیو بنایا تو ایک فیمل کے ہاتھ میں ہوگی سیمین لائن کہہ رہے سب جھوٹ بول رہے ہو آپ سب جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ارے یہ کوئی ایسٹرولوجی تھوڑا ہے بھائی میں تو وہاں پر فیلنگ بتا رہا ہوں سیمین لائن کی ہے آپ میرے پاس آؤ میں بتا دوں گا آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے میں بتا دوں گا نا کیا آپ کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کی بس جیسے ہی آئے دیکھا آرے نئے 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 یہ سارے چیزیں آئے کمنٹس کیا بھاگ گئے ان کی زندگی میں ایسے ہی چلتا رہتا ہے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آدھا ہاتھ کیوں دیا کسی نے کہا کہ وہ جو آپ ایک ویزول ایفیکٹ والے ہاتھ دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں بے فالتو کی بات ہے اینیوے اب دیکھو یہاں پر یہ دیکھو ہردے ریکھا سے جب کوئی ریکھا نکلتی ہے تو کیا کہتا ہوں کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے یہ وہاں ایک ایریا نکال کے الگ رکھ سکتے ہو آپ یہاں پر اس ایریا کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر کوئی چیز آپ کی کمپلیٹ ہوئی ٹھیک ہے وہ آپ بول سکتے ہو وہ ویوکتی منا نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر بات وہ منا کرنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے بات یہ آتی ہے کہ یہ فارمیشنز بتانا کیا چاہتی ہیں یہ فارمیشنز بتانا کیا چاہتی ہیں ایک ریکھا یہ ایک ریکھا یہ اب آپ کو کنفیوزن ہے کہ یہاں کمپلیٹ ہوا ہے یا یہاں کمپلیٹ ہوا یہ ایکچول میں یہ تئیس میں سال پر کمپلیٹ ہوا ہے یہ چوبیس میں سال کی ریکھا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تئیس میں سال پر ہے یہ چوبیس میں سال پر ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ تئیس میں سال پر ہے یہ چوبیس پر ہے یہ والی جو گھوم کے گئی ہے ان کے بیچ میں دیکھو کچھ ڈسٹربنس دکھ رہی ہے اب یہ ڈسٹربنس پکڑنی جرور ہے یہ ڈسٹربنس پکڑنی یہ کہاں سے ڈسٹربنس آئی یہ ڈسٹربنس اس ریکھا کے کارن آئی اس ریکھا کی یہ کون ہے یہ کہاں سے آئی یہ پتا جی سے آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ 20 والا سال یہ 21 والا سال یہ 22 والا سال یہ 23 والا سال تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ سر 21 سال پر آپ فیملی سے related چیزوں کو بتائیے پتا جی سے related بتائیے یہاں پر کیا گھٹنا گھٹ گئی تھی سر وہ کچھ پاپا کو allegation لگا دیا گیا تھا میں نے کہا 22 سال تک چلتا رہا تھا کیا کوئی بیمار بھی ہوا تھا نہیں نہیں بیمار نہیں وہی چیزیں چلتی رہی تھی اچھا اچھا یہ 23 سال پر آپ نے ایک چیز complete کر لی تھی جیسے ہی complete کری تھی آپ کو ایک job کی opportunity ملی تھی جی ملی تھی ٹھیک ہے disturbance آئی ہوگی جی آئی تھی ٹھیک ہے اب سمجھو اب میں چرا اس کے پیچھے چل رہا ہوں اس کے پیچھے دیکھتے رہے نا دیکھو 20 19 ٹھیک ہے یہ 18 یہ 18 پر میں کیوں رکھا دیکھو zoom کر کے دکھاتا ہوں 18 پر کیوں رکھا ایک رکھا پیچھے سے آئی ایسے کر کے آئی تھی یہ رکھا منگل رکھا تھی یہ مڑ کے گئی ہے نا اس رکھا نے migration کروا دی نہیں logic سمجھو logic سمجھو یہ ایک رکھا پیچھے سے ہو کر آئی اس رکھا نے اس رکھا کو گھوما دیا it means یہ جو time period ہے یہ 18 سال کا time period ہے یہ migration کا بن گیا نہیں بھائی ایک train کی پٹری ہے سیدھی چلتی ہے دوسری پٹری جب اس نے change کرنا ہوتا ہے تو دوسری پٹری آ کر اسے turn کر دیتی ہے تو وہ کیا کرتے turn ہو جاتی ہے اپنی line change کر لیتی ہے یہاں پر بھی line change ہو رہی ہے یہ سیدھی جاری تھی اس نے کہا اس میں train چلے گی تو یہ یہاں پر آگئے تو یہ کیا ہوا migrate ہو گئے نہیں ہو گئے ایسے سمجھو آ جائے گی سمجھ ٹھیک ہے آگئی آگئی تو یہ 18 سال پر میں نے کہا کہ آپ بتاؤ study میں یہاں پر اور آپ کی life میں یہاں آپ کہیں گئے تھے ہاں ہاں میں گیا تھا میں گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے یہ کیا ہے یہ انہیں اس ہاتھ میں ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اب دیکھو میں کیا کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کا ہاتھ ایک کاغش لو اسے نہ اپنے مٹھی پر نہ بلکل کر دو دبا دو پورا تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے بل پڑ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہی ساری چیزیں پڑ رہی ہیں اب جب یہ ساری چیزیں پڑ رہی ہیں تو disturbance تو آئے گی بھائی disturbance تو آئے گی ادھر بھی چل رہی ہے 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 تو یہ کیا ہوگا ان کی job میں بھی دیکھتے آئیں گے پھر آپ نے ان ریکھاؤں کو پکڑ لینا ہے پھر ان کے حساب سے بتانا ہے تو دیکھو اب یہ 23 تھا جیسے complete کرا ایک opportunity ملے گی 24 پر لیکن یہاں آتے آتے ایک ریکھا نے اسے کٹ دیا ایک نے اسے کٹ دیا کٹ دیا نہیں کٹ دیا تو 24 میں پھر 25 سے لے کر پھر دوسری جگہ پر پھر دوسری جگہ پر اب اس کا مطلب سمجھ لو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا مطلب سمجھ لو 27 سال پر پھر دکت آئے گی ان کو پھر دکت آئے گی بھائی یہاں پر یہ دیکھو نا یہ 23 سال یہ 24 سال یہ 25 سال یہ 26 سال یہ 27 سال یہ کیا چل رہا ہے یہ ریکھا دیکھ لو یہاں پر یہ کیا کہہ رہی ہے یہ ریکھا 27 پر پھر جاں میں دکت سر وہ جگڑا ہو گیا تھا میرا میں اس لیے وہاں پر وہ تو یہ چلا تھا اب دیکھو یہاں سے لے کر یہ دیکھو ادھیان سے سمجھنا یہ ایکچول میں کیا چل رہا ہے یہ یہاں سے لے کر اس ریکھا سے لے کر یہ ریکھا نے ایسے ٹرینگل بنا دی یہ بنایا ہوئے اب یہ بنایا ہے تو بھائی یہ تو خالی ٹائم ہے یہ تو پڑھائی کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی بھائی 27 سے 29 کیا کر رہا تھا آپ نے کوئی ایگزام کی تیاری کرنے لگ گئے تھے کیا یہ دیکھو نا یہ دیکھو 27 28 یہ کیا چل رہا ہے 29 یہ کیا چل رہا ہے یہ ریکھا ہے کہاں پر touch ہونے کے گورنمنٹ جب کی تیاری کر رہا تھا میں یہاں پر آج 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 یہ سمجھ ٹھیک ہے اب دیکھو آگے دیکھتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا اے ایسے کر کے سمجھتے یہ ریکھا ہے میں یہاں تک پہنچ میں آگے تک پہنچتا جا رہا ہوں میں آپ کو آپ کو مددے سمجھاتا ہوں کی ان ریکھاؤں پر یہ پریشر آ رہے ان ریکھاؤں پر پریشر آ رہے it means دکت دکت آگے تک دکت رہے گی میں ان کو ان کی لائف میں کہوں تیسمہ سال وہ ٹھیک نہیں جائے گا اب مددہ آتا ہے کہ یہاں پر بتیسمہ سال پر کچھ پریشر دکھ رہا ہے آپ کو ان ریکھاؤں کا ان ریکھاؤں کا پریشر دکھ رہا ہے بھائی دکھ رہا ہے کالا 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 سمتھنگ نیچے سے ایک ریکھا نکلی ہوئی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے دو گتیویدیاں بتا رہی ہیں شادی بتا رہی ہے اور جوب میں دکت بتا رہی ہے یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہوا تھا شادی تو ہو گئی پر سرہاں جوب میں بھی تھوڑی سی دکت آئی تھی ٹھیک ہے anyway اب سمجھو یہاں پر اس کا مطلب یہ ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنایا ہوئی ہے یہ ٹرینگل ہے یہ 32 سال کا 33 سال کا ٹرینگل ہے یہ 33 سال پر وائف سے ریلیٹڈ ہے وائف سے ریلیٹڈ دو گتیویدیاں بولی میں نے دیکھو جب کبھی بھی یہاں پر ٹرینگل بنے چھوٹا سا ٹرینگل بنے ہو پتنی سے ریلیٹڈ بولنا بہت چھوٹا ٹرینگل بنا ہو اس ایریا پر پتنی سے ریلیٹڈ بولنا وہ پتنی کہیں نہ کہیں کمانے والی ہوتی ہے یہاں پر بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹرینگل ہونا چاہیے وہ پتنی سے ریلیٹڈ ہے کبھی کبھی یہ ٹرینگل یاد رکھنا اگر یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو وہ پتنی جو ہوں گی وہ وہاں پر جیت بھی سکتی ہے الیکشن میں اگر یعنی کمائی اچھی ہوتی ہے اب یہاں پر چھوٹی سی ہے لیکن اس ٹرینگل پر میں نے کہا ایک دکت اس ریخہ نے کاٹ رکھا ہے کاٹ رکھا ہے 33 سال میں نے کہا یہ بچے سے ریلیٹڈ چیزیں لگ رہی ہیں ٹرینگل تو ونائے یہاں پر کچھ ہوا تھا بیمار ہوئی ہوں گی یا کچھ ہوا تھا مس گریج ہوا میں نے کہا 33 سال سوچا تھا جی 33 سال سوچا تھا اب وہ کیسے پکڑو گے کہ وہ کب تک کمائیں گی وہ کب تک کمائیں گی اب فارمولا کیا بتایا تھا ٹریک پر ہوں میں چینج نہیں کر رہا جب ایک ریخہ دوسری ریخہ تیسری ریخائیں ایسے چلتی ہیں ایک ریخہ آپ پکڑ لو وہ ریخائیں بی بی کی ہوتی ہے وہ پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن ہاتھ میں یہ والی ریخہ ان کی پتنی کی ہے جو یہاں تک کمائی کریں گی جو یہاں تک کمائی کریں گی بس مدہ سمجھ لو میں نے کہا بھئی یہ 33 سال تک کمائی کریں گی انہیں کمائی کرنا ہے تو کرنے دو کوئی دکت نہیں ہے ہاں سر وہ لائف انشورنس کا اور انشورنس کا کام جو ہے وہ کہنا میں کرو کرو کوئی دکت نہیں کرو چھک مدہ سمجھا رہا ہے اب آگے سمجھتے ہیں دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہاں تک انہیں جاب کرنی پڑے گی کرنی اس سے پہلے میں بزنس نہیں کروا سکتا ان کا اس سے پہلے ٹھیک ہے یہ 38 سال ہے 38 سال تک آپ بزنس کی سوچنا مت اور اس جگہ ٹک کر کام کر لیجئے گا پہلی بات 38 سال جتنا جو آپ نے دیکھو یہاں تک پرابلم تھی کچھ نہیں ہوتا جیسے جیسے یہ پرابلم آئی آپ یہ خود کہنا شروع کر دوگے یہ دسٹربنس کے بعد ان دسٹربنس کے بعد آپ یہاں پر کہنا شروع کر دوگے انہی کے بعد سے کہ آپ سر میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے کو تھوڑی سی جاب میں سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو یہاں تک آپ کی لائف میں آ کر آپ نے سیٹسفیکشن ورڈ آپ چھوڑو گے اور کہو گے کہ مجھے اپنا کام کرنا تو 38 سال تک تو آپ نے جاب کرنی پڑے کی آپ کو ٹھیک ہے اب سمجھنا یہاں پر ایک ٹرینگل بنا ہے ایک ٹرینگل ٹائپ بنا ہے یہ بنا ہے بنا ہے یہ ہے آپ کی لائف میں یہاں سے میں نے لکھا کہ آپ اپنی لائف میں کوئی کام شروع کام شروع کرو اب کام شروع کرو گے تو اس میں کب کب آپ کے پروجیکٹ ملیں گے اور کب کب دوسرا پروجیکٹ ملے گا وہ میرے سے سمجھ لیجئے وہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ کب تک ملے گا اور ایک پروجیکٹ کب تک دوسرا کب تک ملے گا دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایک کنیکشن بنا رکھا ان ریکھاؤں نے اس ریکھا کے ساتھ یعنی 38 میں کام شروع کرا 49 49 اور 41 سال اچھا گیا ایک پروجیکٹ پر کام کر لیا آپ نے 41 سے 43 سال یہ دوسرے پروجیکٹ پر کام کرو گے یہ دیکھ لو 41 سال دو یا تین مہینے سے لے کر 43 سال تک دوسرے پروجیکٹ پر کام کرو گے اس ریکھا سے اس ریکھا کا کنسن بنا ہو ہے بنا ہے ٹھیک یہاں تک تو آپ کے کام میں نے کہا کام نوکری چھوڑو نوکری چھوڑ کر آپ 43 سال تک تو آپ کے پاس کام ہے اب یہ ریکھا موٹی ہوتی جاری ہے اب اس کے بعد کا مجھے connection پکڑنا تھا تو اس connection 43 سال 3 مہینے سے لے 45 سال کام کم ہے کام کم ہے لیکن ہے کام کم ہے tension ہے disturbance ہے یہ دیکھو یہ ریکھا کیا کہہ رہی موٹی ہو رہی ہے اب آپ دیکھو یہ ریکھا انہیں کیسے اس ریکھا کے پاس جا کا touch کرا تو it means پہلے یہاں پر دکھت آگئی یہ ریکھاؤں کے کرن آگئی تو it means یہاں پیسے کو تھوڑا سا rotation پر بچانا ہے یہاں پر دیکھو offshoot ختم ہو رہا ہے ہو گیا offshoot ختم لیکن دوسرا offshoot ساتھ میں چل رہا ہے چل رہا تو اب کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا جب میں نے کہا کہ 43 سال جو ہے 35 سال تک کا سفر ہے یہاں پر تینشن کام کم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر 45 سال دو یا دوسرے پروجیکٹ پر کام کرو یہ دیکھو یہ دوسرا پروجیکٹ پر کام کرو یہاں تھوڑا سا زیادہ کام ملے گا آپ کو آپ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے 100 کروڑ روپے بولا بھول جاؤ بھول جاؤ یہاں پر offshoot کو پکڑ لو ٹھیک ہے بٹ سیلری سے بہت اچھا کماؤ گے اتنا بتاتا بہت اچھا کماؤ ابھی آپ کی جو سیلری ہے آپ نے کہا میری 18 20 ہزار پر سیلری ہے میں کہہ رہا ہوں اس سے چار گنا پانچ گنا کماؤ گے اچھا کماؤ گے لیکن جس جس سال میں کہہ رہا ہوں دکھتے ٹینشن ڈسٹربنس اس سال پہ پہلے ہی زیادہ محنت کرنی ہے تیرتالیس سال تین مہینے سے پیسہ کم اور پروجیکٹ کم کام کم ڈسٹربنس ٹینشن پینتالیس سال تین یا چار مہینے سے سینتالیس سال کام مل رہا ہے تھوڑا آپ ایمپرویمنٹ کر رہے ہو اس کی وجہ سے آگے سمجھ سینتالیس سال تک اب اس کے بعد آپ اپنی لائف میں پھر ٹرینگل بننے شروع ہو رہے ہیں پھر ٹرینگل بننے شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھو آگے بھی ٹرینگل بنے ہے بھائی یہ بنے جو اس ریخہ کے کارن آئی ہے یہ ٹرینگل تو بنا رہی تھی انہیں چاس سال پر اور پچاس سال پر لیکن پچاس سال کو مجھے کہنا پڑے گا ٹیک کیار یہاں سے دوسرا کام آپ کے لائف میں انٹر ہونے والا ہے لیکن یہ ریخہ اس کو یہاں پر جوائنٹ کر کر رہی ہے نہیں کر رہی یہ it means پچاس سال پر دھیان رکھ رکھ پچاس سے باون سال ٹھیک جائے گا ٹھیک یہاں تک ٹھیک جائے گا اب مدہ آتا ہے 52 سے 53 بھی میں کہہ رہا ہوں ٹھیک جائے گا یہ والا وہ ٹھیک جائے گا اب یہاں پر ایک اور ٹرینگل آیا ہوا ہے اب اس کا مطلب سمجھ دیکھو یہ ایک پریشر ہے یہ ہیلت ایشو کھڑچے سمٹنگ ہے ہے نہیں ہے تو 54 سال پر پریشر ساڑھے 54 سال پر ٹھیک ہو گیا یعنی 6 مہینے کا پریشر 55 سال یہ ٹھیک جائے گا لیکن 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 یہاں پر آپ کچھ گلتیاں کرنے والے ہو وہ میرے سے سمجھ لیں 55 سال سے لے 58 سال تک ایک پریشر پر کام کرنا ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پر اپنے فلو کو بڑھانے کی کوشش کری یہ کیونکہ آپ کے پریشر میں دکھاؤں گا جیسے یہ بنے ہیں نا تو اچھے خاصے آپ پروجیکٹ پر کام کرتے ہو اچھے خاصے آپ کے پارٹنر ہوتے پارٹنر بھی بدلے جاتے ہیں لیکن کام اوچھا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا اب یہاں پر ایک گڑبڑ ہونے والی ہے کہ آپ پیسہ زیادہ کہیں سے ارینج کر کے جو کمایا ہے وہ یہ یہاں لگانے کی کوشش میں ایک گلتی کرو گے جو کچھ کرا ہے سب گوا تو یعنی اس پروجیکٹ پہ جو کام کروگے پچپنوے سال سے لے کر اٹھاون سال کے بیچ میں اگر آپ نے پیسہ زیادہ لگایا تو یہ جو ایک سکوائر بنا ہے یہ بیچنے کا بنا ہے آپ یہاں پروپٹی بیچ دوگے آپ 69 اور 60 سال پر اس لیے یہاں ٹیک کیئر اس سے ریلیٹیڈ سال پر ٹیک کیئر کہہ دیا ورنہ بیچ نہ پڑے گا کیا فائدہ زندگی کا نچوڑ کی آپ نے سب کچھ کمایا محنت کری اور یہاں آ کر آپ آندے مو نیچے گر رہے کیوں گر رہے لالچ بری بلا ہے بس اتنا ہی کہوں گا میں آپ کو چھوٹا چھوٹا کھاؤ جاروں والا کام نہیں ہے اتنا بھی کہ سکتا پارٹنرشپ میں کام کرو گے پیچھے سے ریکھا نکل رہی پیچھے سے ریکھا پارٹنرشپ میں کرو یہ نشجت ہے وہاں پر تھوڑے آپ کے پارٹنر چینج ہوں گے پیچھے سے نکل ریکھا تو یہ ہی انٹیکیٹ کرتی ترقی کی ریکھا بھی پیچھے سے ہی نکل رہی یہ دیکھو یہ ایک دارک ریکھا تھی اس نے کیا کر آپ نے گلتی کر لی بیچو اپنی پرپٹی ایک رکھئے بیچو اس کے بعد دوبارہ بزنس شروع کریں گے یہاں ترقی تو پھر ہے یہ ہے چلو یہ یہ کر رہے نہیں کر نا انیلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے آگئی سمجھ اب اس کے بعد 61 اور 62 سال بڑھیا جائے گا اور یہ بچے کے لئے بھی صحیح جائے گا یہ بچے کے لئے بھی صحیح جائے گا دیکھو دھیان سے دیکھو یہ چھوٹا سا ٹرینگل بنا ٹھیک 62 بچے کے لئے بھی اچھا ہے آپ کے لئے بھی اچھا ہے یہ چھوٹا گئی اور پھر آپ کی لائف میں یہ ٹھیک چلے گا اور اس کے بعد دھیرے محنت جادہ ہے لیکن کام چلے گا تو آپ کو میں 38 سال تک روک رہا ہوں جو یہ تک روک رہ ہوں جاب کرو اور اس جاب میں جو پوزیٹیوٹی اس وقت آ رہی ہے چاہے تھوڑی بہت ڈسٹربنس آئے لیکن اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنا رہی بات بچے کی دیکھو ایک 35 سال پر آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہوگی ٹھیک ہے لیکن 36 سال بچے کے لئے ٹھیک ہے بچہ آپ وہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک تو آور آل آپ کی لائف کا انیلیسس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسے کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے دیکھو دونوں ہاتھوں میں ہر فارمیشن کا مطلب الگ ہوتا ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھ نہ یہاں پر آپ اس ریکھا کو سمجھو کو کہو گے کیا کما پائیں گے یہاں پر انفرمیشن کو سمجھو گے بہت کچھ سما کب کب کیا گتی ودیاں ہو رہی ہے یہ سب منشن ہے کب کیا ترقی کرنی ہے کس کے کارن کیا ڈسٹربنس آ رہی ہے تو یہ پامیسٹری اچھی ہے یا یہ پامیسٹری اچھی ہے کہ اس میں تار نہیں ہے اور یہ بھاگ کے ریکھا ہے نہیں اس لئے کمائی نہیں ہو پائے گی یہاں تک تو آپ کمائی ہی نہیں کر پا رہے ہو بھائی وہ تو دیکھو یہاں پر خود دیکھو کہ یہ والی ریکھا ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو لائف میں ڈسٹربنس دیں گی کیا اس کے بعد دیرے دیرے یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں ہوں گی ہوں گی آپ کی لائف میں اگر آپ میرے حساب سے سمجھو گے ایک ڈائیری لو ایک پیج لینا اس کے اندر اب مسکریج ہوا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب 35 میں تھوڑا سا بچے کے لیے بھی اور وائف کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو بچہ میں نہیں چاہتا یہاں پر ہو 36 سال پر ٹھیک ہے ٹھیک جاب آپ نے نہیں چھوڑنی یہ صحیح چلے گی 38 سال کے بعد آپ اپنی کچھ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے پر لیکن زیادہ ٹھیک نہیں ہے وہ 38 کے بعد ہی ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک جب یہ ریکھا سیدھی ہو جاتی ہے تب ہی اس کو کروانا چاہیے تب سکسس لیول یہ چیز سمجھ جائیں اب وائف جو ہے وہ کمانے کے لیے کہتی ہے اوکے کرو وہ کر سکتی ہے تر تالیس سال تک آپ پارٹنرشپ میں کہا وہ کیا جا سکتا ہے اب کب کیا ہوگا ایک باری فیڈبیک سمجھ لو اب آپ نے 38 میں جو کام شروع کروگے 49 سے لے کر آپ 41 سال تک دو سال کے لیے ایک پروجیکٹ ملے گا اور ملنے میں دکت جس کے کارن آپ کو دسٹربنس ہے تو یہاں پر آپ پہلے سا ہی سرچ کرو نا ٹھیک ہے نا اور لوگوں کو چاہے ملا کام لو کم پیسو ملو یہ کرنا ہے پھر 45 سال تین مہینے سے لے 47 سال یہاں کام مل جائے گا لیکن تھوڑا کم ملے گا لیکن مل جائے گا کام چلے گا 48 49 سال ٹھیک جائے گا 50 سال ٹھیک ہے لیکن ٹیک کیر کا ہے یہاں پر 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 ملے گا اس کو دھیان رکھو گے تو 52 سال بلکل ٹھیک جائے گا ٹھیک اور 53 سال ٹھیک ہے 54 کارن اپنی سارا پیسہ جو ہے وہ جو کوئی پروپٹی ہوگی سے بیچ کا اتار نہ پڑے گا ادروائس یہ جو پروپٹی جو ہے یہ آپ کی ریمین رہے گی اور اس ٹائم پر جو پیسہ بچے گا اس سے آپ پروپٹی پرچیس کر سکتے ہو ٹھیک 69 اور 60 سال پر 61 62 سال آپ کے بچے کے لئے آپ کے لئے اچھا ہے اور اس کے بعد 62 سے 64 پر محنت جادہ ہے ٹھیک ہے بٹ لیکن کام ہے 65 سال ہیلتھ اور کام کے لئے ٹھیک نہیں ہے 66 سال ٹھیک جائے گا اور اس کے بعد کام ہے آپ کا آگے تک لیکن کم کھرچوں پر کابو رکھنا ہے کھرچوں پر کابو رکھنا ہے دیکھو یہ والا جو ایریا ہے جو میں نے آپ کہا کہ یہ دیکھو دارک چل رہی تھی یعنی 69 سال کے بعد سے ہیلتھ ایشیوز پر بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور ان پر بھی دھیان رکھنا ہے جب یہ ٹیڑی رکھائیں چلتی کھرچے کرواتی بزنس میں تھوڑا سا اتار چڑھ لے کے آتی ہیں اس لئے یہ رکھائیں جو ہیں یہاں پر ٹیڑی چلائی گئی جب یہ چلتی ہے تو دو فارمولے ہوتی سہت کا دھیان رکھو کھرچے بچاؤ بس یہ ہی ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ اس کے اندر آپ نے اپ اپ شکر تنگ کرے گا ایک تو ہاں شیئر مارکٹ میں پیسہ نہیں لگا ایسی رکھاؤں پر بلکل مت لگا برباد ہو جاؤ گے پہلے بتا رہو ٹھیک ٹھیک اور ایک گرو کا اپ ایک شکر کا اپ دو اپ کرنے یہ ہے آپ کے ہاتھ اگر پسند آئے تو پیس لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے دھنیو بات